نمسکار بہت بہت سواگت آپ سبھی کا یہ وقت ہوا ہے سپیشل ریپورٹ کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ شروع آدھ اس وقت کی بریکنگ نیوز سے بڑی خبر یہ کہ لوگ سبہ عام چناو دوہزار چوبیس میں پہلے چرن کے لیے ایک سو اکتریس پتیاشوں نے جو ایک سو اناسی نامانکن آج چھنٹنی میں سات نامانکن پتروں کو خارج کیا پھر سے بتاتے ہیں آپ کو دراصل پہلے چرن کے لیے ایک سو اکتریس 131 پتیاشوں نے نامانکن کیا جس میں ایک سو اناسی نامانکن پتر داخل ہوئے تھے آج چھٹنی کی گئی سکیوٹی ہوئی اس میں سات نامانکن پتروں کو خارج کر دیا گیا ہے وہ ایک سو چوبیس امیدوار ہیں پہلے چرن کی بارہ سیٹوں اور میدان میں اب نام واپس لینے کی کل یعنی تیس مارچ تک یا ابھی کہیں کہ تیس مارچ تک کا سمیں دیا گیا ہے یہ دو دن کا وقت بچا ہے کہیں کہ 3930 بس یہ دو تاریخ جب تک نامانکن واپس لیا جا سکتا ہے لیکن آج سکوٹنی کا دن تھا چھٹنی کا دن تھا اس میں سات نامانکن پتروں کو خارج کیا گیا ہے پاکستان سے آئی سیما حیدر کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس کے پاکستانی پتی غلام حیدر نے اس کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے بھارت میں اپنے وکیل کے ذریعے وہ سیما کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اب غلام حیدر کے وکیل سورج پور کورٹ پہنچے ہیں اس کے بعد کورٹ نے پولیس کو نوٹیس جاری کر سوال پوچھا ہے سیما حیدر جب سے پاکستان سے بھارت آئی ہیں تب ہی سے بوال مچا ہے سوشل میڈیا پر اس کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہتی ہیں سیما اپنے ویڈیو بھی شیئر کرتی آئی ہیں جس میں وہ ہر بار بھارت کی تاریف کرتے نہیں تھکتی سیما سچن مرنہ کے ساتھ بھلے ہی رازی خوشی رہنے کا دعویٰ کرتی آئی ہوں لیکن اس کے پاکستانی پتی نے اس کی نیند اڑا دی ہے اس نے اپنے وکیل کے ذریعے کانونی لڑائی چھیڑ رکھی ہے غلام حیدر اپنے چار بچوں کی کسٹڑی کی مانگ کر رہا ہے غلام کے وکیل مومین ملک اپگریٹر نویڈا کے سورج پورٹ پہنچے ہیں جہاں مومین ملک نے سیما حیدر، سچن مرنہ اور سچن کے پتا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کو لے کر عرضی دی ہے کوٹ نے ماملے کا سنگیان لیتے ہوئی جیور پولس کو نوٹس بھی جاری کیا ہے پولس کو اٹھار اپریل تک اپنا جواب داخل کرنا ہوگا قریب بیس دھاراؤں میں مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی گئی ہے جو سیما حیدر کے لیے اچھی خبر نہیں ہے غلام حیدر کے مطابق سیما نے اس سے دھوکہ دھڑی کی ہے وہ پاکستان سے لگاتار ویڈیو وائرل کر رہا ہے جس میں وہ اپنے لیے انصاف کی مانگ کرتا آیا ہے سیما کے سچن کے نام کا سندور بھرنے اور اس کی پتنی بتانے پر بھی وہ پہلے ہی آپتی جتا چکا ہے تو آج ہم نے جیور کورٹ آج جھوٹی پہ تھی تو آج جھوٹی مجیسٹیٹ سینئر جج سری پردیپ کمار کسوائی جی تھے تو انہوں نے یاچیگا پہ سنوائی کی اور ان ساری داراؤں کے تحت جو ہم نے ایک شکایت پیس کی تھی اس کو سوکار کرتے ہوئے پولیس کو جیور پولیس کو 18.04 تک 18.04 تک اس پہ جواب دینے کے لیے کہا ہے اور جیور پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک بہت بڑی کوشش ہے اور یہ سب ان لوگوں کے نام ہے جو گولام حیدر کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں گولام حیدر کے وکیل ہریانہ کے پانی پت کے مومین ملک لڑ رہے ہیں اس سے پہلے بھی گولام کے وکیل گوتم بودھ نگر کے ڈی ایم اور پولیس ادھک شک سے شکایت پتر لکھ چکے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ سیما عویت طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی ہیں اور وہ غلط طریقے اپنا کر سوچل میڈیا پر بھرم فیلا رہی ہیں بھیر جمع کرنے یا کوئی بھی پروگرام بینا پرشاسن کی اجازت کے نہ کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے وہیں سیما کے وکیل اپی سنگھ کو عدالت میں سنوائی کے دوران ملاقات پر بھی روک لگانے کی اپیل کی گئی ہے گولام حیدر کے مطابق سیما ابھی بھی ان کی پتنی ہے کیونکہ ابھی تک دونوں کا تلاک ہی نہیں ہوا ہے ایسے میں دوسری شادی کیسے کر سکتی ہیں اتنا ہی نئی گرفتاری کے وقت سیما حیدر کے قبضے سے اس کے دو پاسپورٹ ملے ان پر اس کے پتی کا نام گولام حیدر کا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے کاغذات ملے ہیں ان میں بھی گولام کا نام ہی درچ ہے ہم نے آگے کا قدم بڑھاتے ہوئے ایک سو چھپن تین سی آر پی سی کے تحت ہم نے اونروریفل کورٹ میں مقدمہ درج کرنے کے لیے کمپلینٹ دی تھی آج تو جس کو جو کی دھارہ ایک سو تریپنے ایک سو پچانو میں ایک سیانو میں ستانو میں نینیانو میں دوسو ایک دوسو پانٹ دوسو نو چار سو سی چار سو بیس چار سو سب سٹ آر سٹ چار سو اکتر چار سو چرانو میں بچانو میں چار سو بیس بھی اور آئیٹ ایکٹ کی سکسی سیون اور ایلاون اے فورنر سیکٹ انیس سو چھالیس کے تحت ہم نے ایک کمپلینٹ ہے سیما سچین مینا نیترپال کے خلاب بھی کچھ انیلگوں خلاب بھی دی تھی جو کینوں نے فرجی ساتھی کی تھی اس مہینے کی پندرے مارچ کو سیما حیدر اور سچین نے سالگیرہ بھی منائی تھی اس کے پاکستانی پتی نے اسے لے کر بھی اپنے وکیل کے ذریعے کیس کیا ہے کراچی سے آئی سیما اور گلام کے پہلے سے چار بچے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ سیما پانچوی بار ماں بننے والی ہیں سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ پچھلے سال مائی میں نیپال کے راستے بھارت میں داخل ہوئی تھی اس کے بعد وہ گریٹر نویڑا ہی رہ رہی ہیں لیکن سیما کے پاکستانی پتی نے اس کے خلاف مورچہ بندی کر دی ہے ابھی کئی ٹویٹس آنے باقی ہیں بچوں کی کسٹڈی کسے ملے گی اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا نوائیڑا سے نیوز ایٹین کے لیے ہیمانشو شکلہ ترپردیش کے ہی شہہ جہاں پور سے چونکانے والا معاملہ سامنے آئے جہاں پر ایک یوک بھگوان شری کرشن کے بال روپ یعنی لڈو گوپال جی کی مورتی کو لے کر روتا ہوا اسپتال پہنچا یہ معاملہ پورا کیا ہے آئیے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں بھگت اور اس کے آرادھے کا رشتہ اٹوٹ مانا جاتا ہے بھگت اور بھگوان کے اسی اٹوٹ رشتے کی جھلک شاہ جہاں پور میں دیکھنے کو ملی یوک ایمبولنس سے لڈو گوپال جی کی مورتی کو لے کر اسپتال پہنچا وہ لگاتا رو رہا تھا آنسو دھے کی ثمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یوک کہہ رہا تھا کہ اس کے لڈو گوپال کو چوٹ لگ گئی ہے وہ ان کے علاج کے لیے گڑ گڑاتا رہا یوک کا کہنا تھا کہ وہ گردھر گوپال کو نہلا رہا تھا لیکن اچانک وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے اور زمین پر گر گئے وہ ڈاکٹروں سے لڈو گوپال کا علاج کرنے کی منتیں کرنے لگا یوک کی آستہ دیکھ کر ڈاکٹروں نے باقائدہ بھگوان لڈو گوپال کو بھرتی کیا یوک کی حالت دیکھ کر لڈو گوپال کی جانچ بھی کی ڈاکٹروں نے یوک کو دلاسہ دیا کہ اس کے آرادھے بلکل ٹھیک ہیں چنتہ کرنے والی بات نہیں ہے جب یوک کو ڈاکٹروں کی بات پر یقین ہوا تو وہ بھگوان کو لے کر گھر واپس لوٹ گیا دراصل خوٹار تھانا کشیتر کے سجان پر گاؤں کے رہنے والے رنکو کی بھگوان کرشن میں اٹوٹ ہست تھا ہے اس کے ہاتھ سے مورتی گھری تو اس نے 108 نمبر پر فون لگا کر ایمبولنس پل والی ایمبولنس پر تینات سواستہ کرمی بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اس دوران اسپطال کی باہر تمام بھکتوں کی بھڑ لگ گئی ہاں رنکو نام کا ایک بھکتے ہے جو سجان پر گاؤں کا ہے جی بھاک ڈاٹ تو اس نے ایمبولنس 108 کو کال کیا ہوگا جی اس کے باہر وہاں پہنچی اور لینے گئی تو پتا چلا کہ بلڈو کوبا جی مورتی جس کو اسنان قرار رہا ہوگا وہ گر گئی ہوگی جی وہ بہت رو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سری کشن کا بڑا بھاگت ہے اس وجہ سے سانتو نا دی دی گئی کہ ہاں سکتھ ٹھیک ہے باقی ابھی یہی پہ ہے تو اس کو سمجھانے بوسیس کی جا رہی ہے بھگوان لڈو گوپال کا سرکاری اسپتال میں علاج پورے ظلے میں چرچہ کا ادھر بارمیر میں تین دن پہلے پولیس سے سرکشہ کی گوہار لگانے والے شخص کا فلمی انداز میں اپہرن ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی پولیس اپہرن کرتاوں کا پیچھا کرتی ہے نا کبندی کرتی ہے بد مار یوک چلتی گاڑی سے پھیک کر فرار ہو جاتا فلمی انداز میں کھلے آم یوک کا اپہرن آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے نا کے بندی اپہرن کرتاوں نے یوک کو چلتی گاڑی سے پھیک یہ تصویریں اس شخص کے اپہرن کی ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے پولیس سے سرکشہ کی گوہار لگا رہا تھا لیکن اس کی فریاد پر کسی نے غور نہیں کی نتیجہ یہ رہا کہ کھلے آم لوگوں کے سام پیڑ اپہرن کر لیا جاتا ہے اور سب دیکھتے رہ زلہ اسپتال پولیس چوکی سے محض سو میٹر کی دوری پر تھا پولیس کو جیسے اپرہن کی جانکاری ملی وہ موقع پر پہنچی اور لوگوں سے پستاش کی بدماش کی دھر پگڑ کے لیے شہر کی ناکے بندی کی گئی لیکن اس دوران بدماش یوک کی پھٹائی کر اسے چلتی گاڑی سے سڑک پر پھیک کر فراغ باد میں پولیس نے یوک کو علاقے کے باد میر زلہ سپتال میں بھٹی کر بدماش ٹائپ کی آدمی بھی جیل میں ان کی پہلے کوئی سوچ پولیس کو دی ہوگی دو تین سال پہلے تو اس کو دھمکی دے رہے تھے اس سم نے پریواد بھی دیا تھا 26 تاریخ کو میرے اوپیس میں آیا تاریخ نے تتکال کاروائی کے لیے کہا تھا سب میرے کو دم کار 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 پولیس نے کئی تسکروں کو جیل بھیجا تھا بیڑک کار 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 روائی بگی لیکن جس طریقے سے دن دہڑے یوک کا پر ہوا وہ بہت خوف تار بار میر سے نیوز ایٹین راجستان کے لیے بریمدان کی ریپورٹ اتر اتر پردیش کی غازیباد پولیس نے دو ایسے تھگوں کو گرفتار کیا ہے جو ہے تو آٹھوی پاس لیکن وہ شکار بناتے تھے بے حد پڑھے لکھے سمجھ دار لو حیرت کی بات ہے کہ دونوں تھگ سگے بھائی تھے آٹھوی پاس تھگوں کا راج ویدیش منوکری اور بینڈ باج پاس پورٹ ور جی ویز کی جی بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ چھانسہ دے تھگی کا کام کیا کرتے تھے پولس نے مکیم اور مفید کو گرفتار کیا ہے جو گینگ بنا کر لوگوں کو ویدیش بھیجنے کے نام پر فرجی ویزا دے ویز ویز بنوا کے ان کے پاسپورٹ لے کے فرجی ویز ان کو بھیج دیتے پولس کے مطابق 21 وارس 2024 کو تھانا کاشامبی پر آکاش والیہ نے ویدیش بھیجنے کے نام پر تھگی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے مقدمہ درچ کر آیا تھا اس کے بعد پولس نے مکیم اور مفید کو گرفتار کیا ہے جب پولس نے آروپیوں کو گرفتار کیا تو پتا چلا کی پیسے لے کر لوگ ٹارگیٹ کو فرجی ویجا تھوا دیا کرتے تھے اس کے علاوہ سیپ رڑویر اور فرات گوڑ ابھی بھی پرار ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پکڑے گئے آروپی لوگوں کو فرجی ویجا دے کر ڈھکنے کا کام کیا کرتے تھے فیل حال پولیس سے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھی دیا ہے گازی آباز سی نیوز ایٹین کے لیے امیت رانہ کی ریپورٹ ہولی کے دن سکوٹی پر سوار ہو کر سٹنٹ بازی کرنا تین لوگوں کو مہنگا پڑ گیا بھاری پڑ گیا سٹنٹ نویڈا کی سڑکوں پر ہولی کے دن سکوٹی پر سٹنٹ بازی کے بعد پولیس نے سختی کی ہے ایک طرف جہاں 33 ہجار روپے کا چالان کٹا تو وہیں FIR بھی درج ہو گئی ہولی کے دن یعنی سوم مارکو نویڈا میں سکوٹی میں ٹرپل اور ہولی کھیلنے کا بھی بیوش پریتی اور وینیتا کا پکش بھی سامنے آیا تھا کیس درج ہو نے اور چالان کٹنے کے بعد ان کا ریلز کا بخار بھی اتر تر دکھا ریلز بنانے ریلز بنانے کے بعد ان تی میڈیا پر جم کر آلوچ نا کی گئی تھی جس کے بعد سوش میڈیا پلیٹفورم پر لوگوں نے ان کو کافی خری خوٹی سنائی زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہولی کی آر میں دونوں لڑکیوں نے اش لیلتا پھلائی ماملے نے تول پکڑا تو سب ہی ماں پھلائی تھے ان کا کہنا تھا کہ 33,000 روپے کا جرمانہ بھی نہیں بھر سکتے کیونکہ ان کے پاس چالان بھرنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں ویڈیو ویرل ہونے کے باد اب یہ سب کانون شکنجے میں گھر گئے پڑیتی اور وینیتا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہولی کی خوشی میں ویڈیو بنائی گیا تھا اش لیلتا پھلانے کی منشا نہیں تھی لیکن لوگوں کو برا لگا اس کے لیے وہ سب ہی مانفی مانگتی ہے پر آگے سے اس طرح کے ویڈیو کبھی نہیں بنائیں گے لوگوں کی سکوٹی پر نویڈا میں ہولی کھلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اس ویڈیو کو اش لیل بتایا گیا تمام کمنٹس کیے گئے اس کے بعد نویڈا پولیس نے اپنے اس طرح سے کاروائی کی چالان کٹا 33000 روپے کا اور ایک F.I.R. بھی لکھی گئی ہمارے ساتھ دونوں لڑکیا اور لڑکا پیوش دونوں لوگ موجود ہیں بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں آخر یہ ویڈیو بنانے کا شوق کہا سے آیا اور اس کے بعد کاروائی ہوئی اس کو کیسے دیکھتے ہے سب سے پہلے شروعات کرتے پریتی کیونکہ آپ لوگ نے میٹرو میں بھی ویڈیو بنایا ہو سکتا کہ ایسا غلط ہے یہ آئیڈیا کہا سے آیا تھا میٹرو میں کس میٹرو میں بنایا میں ویڈیو سوٹ کر کے آ رہے تھے انسپی انسپی سے تو جو ریڈ کلر کی لائن ہے اسی پی لائن پر بنائی تھی بنیتا آپ کیسے جانتی بریتی کو ہم لوگ گروپ میں کام کرتے ایک دوسرے ایسی مل گئے جیسے پارک میں بیڈیو بنائی ہم نے پہنچ چالتے ہے اسٹرگرام پہ جیسے یہ بیڈیو دیکھتا ہے تو ہم فرین فرین بنکی گروپ میں کام ہم گروپ میں کام کرتے ہیں گروپ کا حصہ پیوش تم بھی ہو آٹ مہینے آٹ سپورٹ کرتے ہو اس پوری ریل میں کیا بھومی کا رہتی آپ کی مطلب ہمارے من جو بیڈیو بناتے ہیں مطلب کی جیسے کنٹینڈ کے جینے سے گرنہ پیچھے سا آیا اور پی رو اس کو کرتی تھی مدہ شن میں اب میں نے فیل آل بریک دی دی کام کام ڈاؤن ہو جاتا تا بریک دی 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 تی وینیتا اور پریتی نے میٹرو میں ہولی کا ویڈیو بنایا تھا جسے باد میں پھیک بھی کہا جا رہا تھا لیکن دونوں نے ساپ کر دیا کہ ویڈیو میٹرو میں ہی بنایا تھا پریتی اتراخنڈ کی رہنے والی ہے پریتی کا کہنا ہے کہ وہ گریب گھر سے آتی ہے اس لیے پڑھائی بھی بیچ میں چھوڑ دی اب اپنے گروپ کے ساتھ ریلز بناتی ہے وینیتا نوکری کے ساتھ ساتھ ریلز بھی بناتی ہے پیوش بارمی پاس بتایا جا رہا ہے وہیں ان کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فولور ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے لیکن فلحال سبھی مشکلوں میں گھرے ہوئے دکھ رہے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز اٹی ڈلی ایمز کے ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے بڑا کمال کر دیا ہے نیوز سرجری کے ڈاکٹر نے ایک ایسی ڈیوائز ایک ایسا ینتر تیار کیا ہے جس کے ذریعے برین کے اندر کے حصے کی پوری جانکاری پتا چل جائے گی جی ہاں آپ ڈاکٹروں کو سرجری میں اس سے کافی مدد بھی مل رہی ہے اور اس کے سرجن کو بھی کافی سہولیت ہو رہی ہے جو گمبیر بیماریوں کی سرجری کو سیکھ نا چاہے ہے ایمز نے کر دیا کمال ویدیشی ڈاکٹر بھی آ رہے سیکھ نے تیار کیا برین کا گوگل میپ qr کوڈ سکین کر دیکھ سکیں گے برین اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے گوگل میپ کا آپ استعمال کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ گوگل میپ آپ کی دیماغ بھی بن سکتا ہے جی ہاں نئی ڈلی ایمز کے ڈاکٹر نے ایک ایسی ڈیوائز تیار کی ہے جس کے ذریعے برین کے اندر کے حصے کی پوری جانکاری پتا چل پائے گی ایمز نے اب ایک برین ماب بنا دیا ہے یا اس کو ہم کہ سکتے ہیں برین qr code جو ہے وہ بن گیا ہے اور سرجری کے لیے ایک نسکہ مل گیا ہے تو جو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ویویت تندر نے پوری طریقے سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو سرجری ہے وہ آسان ہو جائے گی سر 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 ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ نئی نئی چیز کر جس سے بین پیشن کو ٹچ کر ے بھی وہ سر 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 یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ ڈیوائز کام کیسے کرتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایک سوفٹ ویئر کے ذریعے ڈرل کر کے ایکوپٹمنٹ کو برین کے اندر ٹالا جاتا ہے اس میں qr کوڈ ہوتا ہے جسے سکین کر کے پوری جانکاری مل جاتی ہے ایک ایسا سیمیلیٹر بنایا ہے جو کہ آپ کو ریال لائف تو نہ سہی لیکن کافی کچھ چیزیں جو آپ انڈوسکوپی میں دیکھتے ہیں اور مہنیاں انڈوسکوپ کو یوز کر کے سیکھتے ہیں وہ بھی آپ بہت کم دام کے اوپر آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خالی ایسے نہیں کی ہم نے کیا ہم نے ان کو پبلش بھی کیا ہے دنیا کے جو اچھے جرنلز ہیں ورلڈ نیرو سرجری فوکس ان کے اندر یہ ساری چیزیں پبلشڈ ہیں اور میں نے اس کے اندر اٹیچ کیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس تقنیق کے لیے مائکرو سوفٹ کے ساتھ ٹائی اپ کیا گیا ہے اس طرح کے سوفٹ ویئر ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو 3D ایمیج کو کولوبریٹ کر کے ہولوگرام بنا دیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سٹوڈنٹ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے کیونکہ وہ سرل طریقے سے سمجھ پائیں گے اور جو بھی جٹل بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ ہو پائے گا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنی بیماریاں بڑھتی جا رہے ہیں اسی طریقے سے ایڈوانسمنٹ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیامرابین پرلات کے ساتھ فرقہ نیوزیٹین دیلی اور اسی ریپورٹ کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں آج بلحال اتنا ہی آپ بن رہیے نیوزیٹین